مولانا زفر احمد عثمانی صاحب ہندوستان سے اس طور میں حج بیت اللہ کے لیے ترشیف لے گئے جس طور میں لوگ بحری چازوں کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے آپ نے واپسی پر اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ کلم بند کیا جس نے آپ کی زندگی کو صریحاً بدل کر رکھ دیا آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی بھی محفل نے کبھی لا جواب نہیں کیا سوائے ایک موقع پر جب میں حج بیت اللہ کے لیے گیا اور جب تیبہ شریف میں آ کر لوگوں نے خیمے لگائے تو میں بھی وہاں خیمہ نشین ہو گیا گرمی کی شدد بہت زیادہ تھی تمام حجاج اکرام وہاں تربوز کا زیادہ استعمال کرتے تھے اور تربوز کھانے کے بعد اس کے چھلکے ایک طرف پھینک دیا کرتے تھے فرماتے ہیں ایک روز میں نے اپنے خیمے سے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر آٹھ سے نو سال ہوگی وہاں آتے ہیں اور اس تربوز کے چھلکوں پر اسے جو بچی ہوئی سرخ گری ہوتی ہے اس کو اتار کے کھانے لگتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا ترس آیا کچھ دن تو میں نے اسے دیکھا اور ایک روز میں نے جا کر اس بچے سے حمد کر کے پوچھ لیا کہ بیٹا تم ایسا کیوں کرتے ہو تو اس بچے کی آنکھیں پھیک گئی اور کہنے لگا کہ میں ایک یتین بچہ ہوں میری ماں نے اکدسانی یعنی دوسرا نکاح کر لیا ہے اور میں یوں ہی غربت اور مفلسی کی زندگی گزار رہا ہوں لیکن چونکہ میں مدینہ کا بچہ ہوں اس لیے میں میزبان ہوں اور مہمانوں سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے آپ فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میری حالت غیر ہو گئی رکت تاری ہو گئی کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کی فہم و فراست کی انتہا دیکھئے کہ وہ فرما رہا ہے کہ میں میزبان ہوں اس لیے مجھے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے فرماتے ہیں میں نے بڑا اسرار کیا وڑی شفقت سے کہا کہ بیٹا تم ایسا کرو کہ جتنے دن میں یہاں ہوں ہمارے ساتھ کھانا کھا لیا کرو کہتے ہیں بچہ ابھی تک انکاری تھا لیکن ہماری شفقت اور بار بار اسرار کرنے پر وہ رضا مند ہو گیا اور جب کھانا کچھ دن ساتھ میں کھایا کچھ شناسہ ہی بھڑ گئی بات چیت ہوئی گپ شپ ہوئی تو میں نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم ایسا کرو کہ جب ہم یہاں سے واپس آئیں گے تم ہمارے ساتھ ہندوستان چلو میں وہاں تمہاری تعلیم و تدریس کا بندبست کروں گا اچھا رہن سین ہوگا میری وہاں اچھی جان پہچان ہے میں تمہیں ایک اچھی زندگی گزارنے کے تمام موقع فرام کر سکتا ہوں اس بچے نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے بات کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا تو جب ہم واپسی کے لیے نکلنے لگے تو اس کی ماں نے اس کو اجازت دے دی بچہ اب واپسی کے کافلے میں ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور ساتھ ہی اس نے مجھ سے کچھ سوال و جواب کرنا شروع کر دی یہ بچہ پوچھنے لگا کہ چچا جی مجھے بتائیں وہاں سکول اچھے ملیں گے تو میں نے کہا ہاں بیٹا آپ کو وہاں اچھے سکول میں پڑھاؤں گا پھر اس نے پوچھا کہ مجھے پہننے کو اچھے کپڑے ملیں گے میں نے کہا ہاں بیٹا تمہیں اچھے کپڑے پہننے کو ملیں گے پھر اس نے پوچھا مجھے کھیلنے کے لیے بھی وقت ملے گا میں نے کہا تمہیں زندگی کی بیٹا ہر سہولت ملے گی فرماتے ہیں کہ ابھی ہمارے سوال و جواب چل رہے تھے کہ چلتے چلتے سامنے سبز گمبد خضرہ نظر آ گیا اور اس بچے کے پاؤں یک لخت روپ گئے ہوں پیروں کے نیچے سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو میرے پاس اسے کہنے کو کوئی جواب نہیں تھا میں نے کہا بیٹا اگر وہاں گمبد خضرہ ہوتا تو میں وہاں سے چل کر سفر کر کے یہاں کیوں آتا آپ فرماتے ہیں یہ سننا تھا کہ اس بچے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے برک رفتاری سے چھڑایا اور کہنے لگا کہ چچا جی مجھے مفلسی اور غربت کی زندگی قبول ہے لیکن میں سرکار مدینہ کو چھوڑ کر یہاں سے نہیں جاؤں گا میں مدینہ کے بغیر نہیں رہ سکتا آپ فرماتے ہیں اس بچے کی حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی اس بچے نے مجھ سے ہاتھ چھڑایا اور یوں برک رفتاری کے ساتھ بھاگتا ہوا میری نظر سے اوجل ہو گیا آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں ایک زندہ لاش بن کے کھڑا تھا اس کے بعد آپ نے ساری زندگی اسی واقعے کو یاد کرتے ہوئے اور دوسروں کو سناتے سناتے اپنی ساری زندگی گزار دیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی کا وہ واقعہ تھا جس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا فریاد امتی جو کرے حالت زار میں ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو اے زوف در احمد پہ گرا دے دربان کہیں اٹھ میں کہوں اٹھا نہیں جاتا اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم تمام عاشقان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ شریف حج بیت اللہ کی باعت اب حاضری نصی فرمائے میرے حق میں دعا کیجئے گا السلام علیکم